ڈراما کے سٹار میں فیونرل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ گریو کے پاس جاتے ہیں وہی پر ہماری ہیروین یونسو بھی آتی ہے اور گریو کو دیکھر رونے لگتی ہے فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر یونسو کے ڈیڈ یونسو کو ڈاٹ رہے تھے اور اسے الٹرساند ریپورٹ دکھاتے اور اسے پوچھتے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو یونسو کہتی ہے کہ ڈیڈ مجھے نہیں پتا تو ڈیڈ کہنے لگتے ہے کہ تم نے تو مجھے کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا تب ہی انہیں ہٹاٹے کھا جاتا ہے پریزن میں یونسو اپنی ڈیڈ کے گریو کے پاس کافی جاتا رو رہی ہوتی ہے تب ہی مینگ جو کہ اس کے انکل کی بیٹی ہوتی ہے اسے کس کا تھپر مار دیتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم نے میرے انکل کو مار دیا اب جاؤں یہاں سے یونسو کہتی ہے کہ میں بس لازٹ ٹائم اپنے ڈیڈ کو دیکھنا چاہتی ہوں اور مسٹر کیاو جو کہ اس کے انکل ہوتے ہیں ان کے پیر پکڑتے ہیں ان سے کہنے لگتی ہے کہ پریز انکل مجھے لازٹ ٹائم اپنے ڈیڈ کو دیکھنے دو لیکن مسٹر کیاو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ویسے بھی تمہارے ڈیڈ نے جانے سے پہلے اپنی ویل بنا دی تھی اور انہوں نے تمہیں اپنی فیملی سے الگ کر دیا ہے اب جوئی فیملی کی تم میمبر نہیں رہی اور اب میں جوئی گروپ کا سیو ہوں مجھے آج اپنی پوزیسن لینی ہے تو مینگ کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جا سکتے ہیں ویسے بھی انکل اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے مسٹر کیاو وہاں سے چلے جاتے ہیں مینگی انسو کو پاہلے سے پکڑ لیتی اور کہنے لگتی ہے کہ اب تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں اور تمہیں جوئی فیملی سے باہر نکال دیا گیا ہے اب جوئی گروپ ہمارا ہے انسو کہنے لگتی ہے کہ تم لوگوں نہیں میرے ڈیڈ کو مارا ہے تب ہی وہاں پر گنین پیچھ میں آ جاتا ہے اور انسو کو مینگ سے الگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کتنی زیادہ بچورت ہو میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور مینگ سے جا کر پوچھنے لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا تو انسو کہتی ہے کہ میں تمہاری فیانسی ہوں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو گنین یونسو سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی نہ چانے تمہارے پیٹ میں کس کا پاپ پل رہا ہے تب ہی یونسو کو لیبے پہن ہونے لگتا ہے جس سے مینگ کہنے لگتی ہے کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو یہیں جنب دے رہی ہے یونسو کہنے لگتی ہے کہ پلیس میرے بچے کو بچھا لو مینگ اور گنین دونوں ہی اسے نہیں بچاتے ہیں اور مینگ کہتی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ گنین تمہارے اس باسٹر بچے کو بچھائے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اور گنین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یونسو بھی بہت سو ہو جاتی ہے ہسپیٹر میں یونسو کو ہوس آتا ہے جہاں پر اسے بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا اور ہم نے اسے ہینڈل کر لیا ہے جس سے یونسو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی اور وہ روڈ کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی ایک کار آتی ہے جس کے بعد ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یونسو اب روڈ سے جانا واپس آ چکی تھی اور وہ بھی کافی بیوٹیفول بن کر اور وہ کسی سے بات کرتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یونسو کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں یونسو کے بیٹے کا علاج کروں پر میں نہیں کر سکتی تو وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں 50 ملین دینے کے لئے تیار ہے تو یونسو کہتی ہے کہ میں اس بار کسی سپیسل کارن کی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں پیرے ڈیٹ کو ہائی بلڈ پریسر تھا اور وہ ہمیسا اس کی میڈیسین لیتے تھے اور ان کی ریپورٹ بھی نورمل آئی تھی تو ان کی اچانک سے ڈیٹ کے چانسز تو بنتے ہی نہیں تھے اور میرا بچہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے آپ مر گیا مجھے سب کچھ جانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں پھر سے منع کر دیتا ہوں کے بعد انسو اپنی کار سمجھ کر ہمارے ہیرو یان جو جو کہ یان گروپ کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی کار میں بیٹھنے لگتی ہے تو اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ یہ پرائیوٹ کار ہے تو انسو اس کی کار سے نکل جاتی ہے لیکن اس کے آئی ڈی وہیں پر گر جاتی ہے اس کے بعد ہوتل بکنگ کے لئے آئی ڈی کار کی ضرورت تھی تو انسو اپنا آئی ڈی کار ڈون رہی تھی لیکن اسے اپنے بیک میں نہیں ملتا تو وہ اس سب سے کہتی ہے کہ سیڈ میں اپنا آئی ڈی کار ائرپورٹ پر ہی بھول گئی ہوں کیا میں اپنے پاسپورٹ کا یوز کر سکتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اپنے پاسپورٹ کا نمبر اس میں ریجسٹر نہیں ہے تو آپ چیک ان نہیں کر سکتے یان سو سوچنے لگتی ہے کہ اب وہ کیا کرے تب ہی وہاں پر مہنگ اور گونین بھی آ چاہتے ہیں مہنگ گونین سے بات کر رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ یونسو واپس اپوروڈ آ چکی ہے اور تم نے کہا تھا کہ جب وہ اپوروڈ سے آ جائے گی تو تم اپنی میریج کینسلنشن کا انانسمنٹ کر دو گے تو گونین کہتا ہے کہ ہاں ویسے بھی میں اس بسورت لڑکی کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا تب ہی اس کی نظر یونسو پر پڑتی ہے اور وہ اسے گھرنے لگتا ہے تو مہنگ اس سے کہتی ہے کہ تم میں اسے کیسے اسے گھر رہے ہو ویسے بھی یہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے ضرور یہاں پر کچھ الٹے کام کے لیے آئی ہو گی اور اس اپنے اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ تو فائب سٹر ہوتل ہے تم نے ایسی لڑکی کو اندر کیوں آنے دیا یونسو کچھ کہنے ہی والی تھی تب بھی ماں پر یان جا کر اسے اس کا آئی ڈی کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایندہ سے اپنا سامانے سے گئی پر بھی من چھوڑا کر اور وہاں سے چیلا جاتا ہے میں سوچنے لگتی ہے کہ یہ اتنے رچ آدمی کو جانتی ہے جس کے بعد یان کا اسسٹنٹ اسے اس کا سیڈول بتا رہا ہوتا ہے لیکن یان کا دھیان تو انسو پر ہی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی سمیل بہت جانی پہ چانی سی لگ رہی تھی پتہ نہیں میں نے اسے کہاں دیکھا ہے اور اپنے اسسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کا کیا نام تھا تو اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ آر ڈی کارڈ پر تو یونسو لکھا ہوا تھا جس کے بعد یونسو اپنے روم میں پہنچتی ہیں جہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ سوچنے لگتی ہے کہ ذات میں غلط روم میں آگئی ہوں تب ہی وہ روم نمبر دیکھتی ہیں جو کہ اسی کا روم نمبر تھا وہ چیچی کے پاس آ کر کہنے لگتی کہ تم میرے روم میں کیسے آئے تمہارے پیرنٹس کا پر ہے تو چیچی وہاں سے بھاگ جاتا ہے یونسو اس کے پیچھے جاتی ہے تب ہی اسے کال آتا ہے اور چیچی وہاں سے بھاگ جاتا ہے یونسو چیچی کو ڈاٹ رہا تھا کہ تم ایسے کیسے بھاگ سکتے ہو اگر تم کسی برے آدمی کے ہاتھوں میں لگ جاتی تو کیا ہوتا اسٹرین یونسو سانت کرتا ہے کہتا ہے کہ چیچی بات نہیں کر سکتا تو آپ سانت ہو جائیے تو یونسو کہتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر اینا کا پتہ چلا کچھ تو اسسٹرین کہتا ہے کہ ہم نے انہوں نے 50 ملین کا آفر کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے منع کر دیا میں نے سنا ہے کہ وہ چائنہ آئی ہے تو ہمارے پاس چانس ہے ان سے ملنے کا یونسو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کوسس کرتے رہو اب ہمارے پاس last hop بس ڈاکٹر اینا ہی ہے وہی میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہے تب ہی چیچی بولتا ہے کہ میں نے ممہ کو دیکھا جو دیکھ کر اسسٹرین اور یونسو دونوں ہی اران ہو جاتے ہیں اور یونسو اسے اپنا نام کن بتاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ تمہاری فیانسی ہے تو گنین کہتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ بچ ضرورت ہے میں اسی کے بڑھے پر اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ توڑنے والا ہوں اور یونسو سے فلیٹنگ کرتے ہوئے اسے پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے یان مہین سے جا رہا تھا تو اس اسٹین گونین کے بارے میں اس کو بتانے لگتا ہے تو یان کہتا ہے کہ مجھے کسی کے پاسنل میٹر میں انوائن نہیں ہونا اور ماں سے چھلا جاتا ہے نیکس ان میں یونسو پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور خود سے بات کرتی ہے کہ تم اپنے گپٹ کے لیے تیار ہو جاؤ اور ماں سے چلی جاتی ہے جسے ہی چیچی انسو کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلا چاہتا ہے جسے ہی انسو پارٹی میں پہنچتی ہے ماں پر سبھی لوگ تو انسو کو دیکھ کر اس کی تاریفیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ سنتر ہیں جس سے مہین کو تو کافی زیادہ جلسی ہوتی ہے اور وہ انسو سے پوچھنے لگتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یہ ایک لڑکی مہین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے جانتی ہو تو میں کہنے لگتی ہے کہ میں بس اسے ایک بار ہوتل میں ملی ہوں اور یہ کوئی بیکار سا کام کرتی ہے تو انسو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تو یہ پلیس ویسی ہی لگ رہی ہے اور تم بھی جس سے مہین کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والی تھی تب ہی انسو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب میں وہ کم جو لڑکی نہیں رہی جو تم سے دپ جائے کیے مہین پوچھتی ہے کہ تم کون ہو یونسو خود کی ریال آئیڈنٹیٹیو اسے بتا دیتی ہے مہین کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو میں ویسے بھی جوئی فیملی سے نکال دیا گیا ہے تمہاری وجہ سے ہی میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی یونسو کہتی ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور اسے انویٹیشن کارٹ دکھاتی ہے جس سے دیکھ کر مہین کہنے لگتی ہے کہ جب تم نے اس کے لئے خود کو بیچا ہوگا پہلے بھی تم یہ کام کر چکی ہو سبھی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہاں پہلے یہ کسی آدمی سے پریگنٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہی اس کے ڈیٹ کی ڈیٹ ہوئی تھی مہین گی انسو کو سنانے لگتی ہے تب ہی بیچ میں چیچی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری ممہ کو بھولی مت کرو جس سے دیکھ کر مہین گ چیچی کو کہنے لگتی ہے کہ اب یہ کس کا پاپ ہے تب ہی وہاں پر یان آ جاتا اور کہتا ہے کہ کس کی ہمت ہوئی میرے بیٹے کو بھاپ کہنے کی سبھی لوگ حیران ہو جاتے اور باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو رچز پرسن ہے کیا یہ ان کا بیبی ہے یان مینگ سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو بھاپ کہنے کی یہ مہینگ کہنے لگتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے یا ہم سب کو مسلٹ کر رہی ہیں تب ہی چیچی اکلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گندی عورت ہے یا میری مممہ کو بھولی کر رہی ہیں اور یونسو کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کو پروٹیک کروں گا یونسو تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں سمجھ اپنی مممہ مسر انڈسٹینڈ کر لیتا ہے اور حیرانی سے یان کی طرف دیکھتی ہے مینگ یونسو کے بارے میں ہلٹا سیدھا بولنے لگتی ہے تو یان اسے چھپروا آتا ہے تب ہی وہاں پر مسٹر کیا آؤ دیکھتے ہیں کہ یان یونسو کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسے بڑے ویس کرتی ہے مسٹر کیا کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتی یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو یونسو کہتی ہے کہ میری بہن نے مجھے وائن آفر تو میرا بھی فرج بنتا ہے اس کے بڑے پر اسے کیک آفر کرنے کا مینگ کو تو اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے ماننے والی تھی تب ہی مسٹر کیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ سب اور یونسو سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس بات کو دل پر لینا چاہیے ہیں اور یان سے بھی معافی مانگنے لگتے ہیں اسسٹنٹ سب اسے کہتا ہے کہ اگر یہاں کی کوئی بھی بات باہر گئی تو دیکھ لینا سب ہی لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں مسٹر کیاو یونسو کو بھی جانے کے لیے کہتے ہیں تو یونسو کہنے لگتی ہے کہ میں یہاں پر اپنے ڈیٹ کے میڈیکل ریپورٹس لینے آئی ہوں اور اسے لگے چلی چاہوں گی تو مسٹر کیاو کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیٹ نے تمہیں جوہے فیملی سے بے دکھال کر دیا ہے تو تمہارے پاس کوئی بھی رائٹ نہیں بنتا تب ہیان کہتا ہے کہ یہ ہائر ہونے کے ناتے نہیں تو اپنے ڈیٹ کی بیٹی بن کر ان کے میڈیکل ہسٹری دیکھ سکتی ہے تو مسٹر کیاو تو یونسو کی سامنے کچھ بولی نہیں پاتے اور کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے پر آج میری بیٹی کا بردے ہے تو ہم اس بارے میں کسی اور دن بات کرتے ہیں یونسو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ نیکس ٹائم آپ مجھے سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے اور مہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ضرور میرے ڈیٹ کے منہ میں ان دونوں کا ہی ہاتھ ہوگا ایدھر گونین یان کو پارٹی سے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچیں لگتا ہے کہ کیا یہ مسٹر یان تھا پر وہ اتنی چھوٹی سے پارٹی میں کیوں آئے گا ساتھ مجھے کوئی مس انڈسٹرننگ ہو گئی ہے اور مہاں سے مہنگ کے پاس جاتا ہے مہنگ اس سے یونسو کی سکایتیں کرنے لگتی ہے کہ اس نے سب کے سامنے مجھے بلی کیا گونین کہا تھا کہ اس کی اتنی حمد ابھی تک تو میں بس دھوڑی سے لوگوں کے سامنے اپنی انگیجمنٹ توڑنا چاہتا تھا پر میں آفیسل ہی سب کے سامنے انانونس کروں گا مہنگ تو کس ہو جاتی ہے سوچنے لگتی ہے کہ تم ایک چھوٹے سے بچے کو بے کو بنا سکتی ہو پر مجھے پتا ہے کہ نہ تو یان تمہیں پسند کرے گا اور نہیں گونین ایدھر یونسو جا رہی تھی تب ہی چیچی جا کر اسے روک دیتا اور کہہتا ہے کہ ممہ آپ مجھے شوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یونسو چیچی کو سمجھانے لگتی ہے کہ میں تمہاری مام نہیں ہوں تم غلص سمجھ رہے ہو چیچی دکھی ہو جاتا اور کہہتا ہے کہ کیا آپ کو میں نہیں چاہیے یونسو سوچنے لگتی ہے کہ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ساتھ ایک connection سا فیل ہو رہا ہے اور اس کے لئے برا بھی لگ رہا ہے تب ہی ماں پر یان آ جاتا ہے اور یونسو آج کے لئے یان کو thank you کہتی ہے تو یان کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی feeling کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تم اس بات کو غلط مت سمجھ لینا پیسے لگر تم میرے قریب آ جاؤ گی جو سن کر یونسو کو بہت گھسا آتا اور وہ کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک بچے کا سارا لے کر تمہارے قریب آؤں گی دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر چیچی ان دونوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ mom dead please آپ مت لڑیے نا یان چیچی کو پکڑنے لگتا ہے لیکن چیچی تو یونسو کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اسی میں یونسو کا پیر فسل جاتا ہے وہ گننے والی تھی تب ہیان اسے پکڑ لیتا ہے یونسو 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 سے الگ ہوتی ہے یونسو چیچی کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ ارتی بلکل پسند نہیں ہے جو بچوں کا سارا لیتی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یونسو دوران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بکواس کر کے چلا گیا جس کے بعد اسیسٹن یونسو کی پوری ڈیٹیل بتانے لگتا اور کہتا ہے کہ اچانک سے وہ ابروڈ سے پان سال بعد واپس آئی ہے یونسو کہتا ہے کہ یونسو کہتا ہے کہ یونسو چیچی سے دور رہے ہیں یونسو کہتا ہے جس کے بعد اسیسٹن یونسو کے پاس آتا ہے اسے کہنے لگتا ہے کہ آپ اپنا روم چینج کر لو یونسو کہنے لگتا ہے کہ کیوں اسیسٹن یونسو کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو یونسو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں تم بہت زیادہ ریگریٹ کرو گے اور جب ہی بات ان پیسوں کی تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یان چیچی کو سلا کر وہاں سے جا رہا تھا تب اسے اسسٹینٹ کا کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر اینا ابروڈ سے آنے کے بعد آپ کے ہوتل میں رکھی ہے تو یان کہتا ہے کہ وہ کون سے روم میں رکھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے لوکل آئی ڈی سے چیک ان کیا ہے جس وجہ سے روم نمبر پتا نہیں لگ پایا ہے پر ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ وہ آپ کے ہی ہوتل میں ہے تو ہم اب پاس آنے سے انہیں ٹھونڈ سکتے ہیں یان کہتا ہے کہ تم نجر رکھو اس کے بعد یونسو اپنا سامان لے کر ہوتل چھوڑ رہی تھی تب بھی وہ کسی کو بے ہوز دیکھتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور توراں چیک کرتے ہوئے سپیہ دینے لگتی ہے اور اس کی لائف سیو کرتی ہے میسیس سین یونسو کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور اسے ینگ لیڈی کہہ کر بلانے لگتی اور اسے گلے لگا لیتی ہے ادھر نیوز میں یونسو کی ہی نیوز آ رہی تھی کہ اس نے ایک انون اومن کی ہیلپ کی جسے دیکھ کر چیچی یونسو کو ماما کہتا ہے تو یان چیچی کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماما نہیں ہے چیچی اسے جت کرنے لگتا ہے کہ یہی میری مام ہے تب ہی وہاں پر اسسٹینٹ آتا ہے یان اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر اینا کے بارے میں کچھ باتا چلا تو اسسٹینٹ بتاتا ہے کہ ہمیں انفرمیشن لیٹ ملی میں نے سنا کہ یہ ڈاکٹر اینا ہوتل چھوٹ کر جا چکی ہے انہوں نے آج ہی چیک آؤٹ کیا ہے پر ایک عجیب بات ہے آج ہی انسو نے بھی چیک آؤٹ کیا تھا اور میں نے ان کا سیڈیول چیک کیا تو وہ پرپیکٹلی ڈاکٹر اینا سے میچ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سایت وہی ڈاکٹر اینا ہے ادھر یانسو کو سوچتے ہوئے جا رہی تھی تب بھی وہاں پر یہاں آ جاتا ہے اور یانسو کو روکتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے پر یانسو اسے ہی کہنے لگتی ہے کہ تم اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہوں کہیں آج سورت پسچیم سے تو نہیں نکل آیا جب تم مجھے اور زیادہ ہیملیٹ کرنا چاہتے ہوں گے اور مجھے بہت سے پیسے آفر کرنا چاہتے ہوں گے کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں پر مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے اور وہاں سے جانے لگتی ہے یانسو اس کے پیچھے جانے کے لئے کار سے بہاں نکلتا ہے یانسو جائی رہی تھی تب ہی دوسری طرف سے گنے نہ چاہتا ہے اور یانسو کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ اب میں سادھی صدا نہیں رہا اب تم مجھے ویچئٹ پر ایٹ کر سکتی ہو تو یانسو سوچنے لگتی ہے کہ یہاں میرے انکل کے ہمیسہ قریب رہا ہے نہ چانے اس کو کتنا کچھ پتا ہوگا میں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہو اور اسے اچھے سے بات کرتے ہوئے اسے ویچئٹ پر ایٹ کر لیتی ہے گنین اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ڈینر کریں یانسو مان جاتی ہے گنین کہتا ہے کہ میں تمہیں لوکیسن سینڈ کر دوں گا اور کسی کسی وہاں سے چلا جاتا ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر یانسو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک بلے بوئی ہے تمہیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے پر یانسو اس کے ایک بھی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یعن سوشنے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اینا کیسے ہو سکتی ہے اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے ایدر یانسو میسس سینڈ سے ملنے کے لیے جاتی اور ان کی طبیت کے بارے میں پوچھتی ہے تو میسس سینڈ اسے اندر بلاتی ہے یانسو ان سے کہنے لگتی ہے کہ اپنی اتنے سال میری ڈیٹ کی دیکھ بھال کی اور ان کی کتنی زیادہ ہیلپ کی تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا فرس تھا مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا اور یانسو کو ایک باکس دیتی اور کہتی ہے کہ یہ مسٹر جوئی کا تھا جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی لیکن آپ جلد باجی میں چلے گئے تھے میں نے ابھی تک یہ سنبھال کر رکھا ہے یانسو باکس کھولتی ہے تب ہی اس میں میڈیسین کا باکس دیکھتی ہے اور ان سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا یہ میرے ڈیٹ کا تھا جو وہاں مسئلہ لیتے تھے تو میسیس سین کہتی ہے کہ نہیں یہ تو مسٹر کیاو کا تھا انہوں نے یہ بھار سے مانگوایا تھا یہ سوچنے لگتی ہے اور اپنے فرنڈ چین کو کال کر کے کہتی کہ مجھے لیپ میں کچھ ٹیسٹ کے لیے بھیجنا ہے تو ماریجمنٹ کروں ایدھر گونین رات کے ڈینر کے لیے فلاورز اور بہت سی تیاریاں کر رہا تھا جسے چھپکے سے مانگ بھی دیکھ رہی تھی وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے گونین سوچنے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ ارنج کر لیا وہ شرور مجھ سے امپریس ہو جائے گی اور وہاں سے کسی کسی چلا جاتا ہے ویٹرز آپس میں باتیں کرنے لگتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ سب اپنی گر فرنڈ کے لیے کروا رہا ہے جو سنکہ مانگ تو بہت کس ہو جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ ساتھ آج ہی مجھے پروپوس کرنے والا ہے میں تو کھامک آئی اس پرسک کر رہی تھی جس کے بعد مانگ مہاں سے جا رہی تھی تب ہی وہ انسو سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ انسو کو سنانے لگتی ہے کہ کیا تمہیں ہوتل والوں نے دھکے مار کر بہاں نکال دیا کیا تمہارے پاس میسو کی کمی ہو گئی ہے یا تمہیں ایک بھی کلائنٹ نہیں مل رہا ہے جو تم یہاں پر کلائنٹ ڈوڑنے کے لئے آئی ہوں یہ انسو اسی کو ہی سنا دیتی ہے کہ یہ جو تمہیں اچھ سے پتا ہوگا کہ مارکٹ کیسی چل رہی ہے جنسے میں ان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ اگر تم اپنے ریٹ کے بارے میں جانا چاہتی ہو تو نو بجے رات کو اسی ہوتل کے ریسٹورنٹ میں مجھے ملنا اور سوچتی ہے کہ جب تم دیکھو گی کہ گنین مجھے سادی کے لئے پروپوس کر رہا ہے تو تم تو جل کر راک ہو جاؤ گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یوں تو سوچنے لگتی ہے کہ اسے میرے ڈیٹ کے بارے میں کیا بتا ہوگا تب اسے گنین کا میسج آتا ہے وہ بھی رات کو نو بجے سے ہوتل کے ریسٹورنٹ میں بلاتا ہے جو دیکھ کر ہی انسو کو تھوڑا سرجیب لگتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ ان دونوں کی پلیس بلکل سہم ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو مینگ کافی جادہ خوشتی اس کے فرینڈز بھی اسے کانگرشیلیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو گنین تمہیں پروپوس کرنے والا ہے اسی لئے اس نے ہمیں بھی بلائے ہے تب ہی ماں پر یہ ان صبح آ جاتی ہے وہ اتنا خراؤک دیکھ کر مینگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلائے تو مینگ کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر بیٹھ کر سو کو انجوائی کرو یہ ان صبح کہنے لگتی ہے کہ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو میں یہاں سے جا رہی ہوں اور جانے لگتی ہے تب ہی گنین ان سبھی کے بش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دوستو آج میں نے آپ سبھی کو اس لئے بلائے ہے کیونکہ جس انسان سے میں پیار کرتا ہوں اسے آج میں پروپوس کرنے والا ہوں اور فلاور بکے لے کر یہ ان سو کو پروپوس کر دیتا ہے کہ تم میری گرل فرنڈ بنو جو دیکھ کر مینگ تو حیران ہو جاتی ہے اور گنین بھی مینگ کو وہاں پر دیکھ کر حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کس نے بلایا مینگ تو یونسو پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم نے گنین کو سیڈیوز کیا اور اس پر ہاتھ اٹھانے والی تھی تب ہی گنین اسے روک دیتا ہے کہ تم کن کو کیوں مار رہی ہو مینگ کہنے لگتی ہے کہ کیا کہا تم نے کہ یہ کن ہے گنین کہتا ہے کہ ہاں یہ کن ڈائنسٹی کے مس کن ہے یونسو ہسنے لگتی اور کہنے لگتی ہے کہ ہاں میری مدر کن ڈائنسٹی کی تھی پر میرے فادر کیا فیملی سے ہیں اور اسے اپنا پورا نام بتاتی ہے جو سنکے گنین تو حیران ہو جاتا ہے اور مینگ کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اس نے اپنا نام چینج کر کے بیوکوب بنایا ہے گنین تو الٹا مینگ پر ہی بھڑک جاتا ہے کہ تمہیں اسٹارٹنگ سے ہی سب کچھ پتا تھا پر تم نے یہ ساتھی دوروانے کے چکر میں مجھ سے جھوٹ بولا اور اس سے نعرہ چھوکا چلا جاتا ہے مینگ سبی کو کہنے لگتی ہے کہ اس سے سبق سکھاؤ سبھی لوگ یونسو کے پاس جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر یان آ جاتا ہے جس کے میٹنگ اسی ریسٹورنٹ میں تھی وہ سب کو روک دیتا ہے اسسسٹینٹ کہتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں تم لڑائی نہیں کر سکتے اور سبی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے مینگ بھی جانے لگتی ہے لیکن یونسو اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھتی کہتا ہے کہ تم میرے ڈیٹ کی ڈیٹ کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی تو مینگ کہنے لگتی کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو یونسو کس کر اسے تھپڑ مار دیتی ہے مینگ یان سے کہنے لگتی ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یان کہتا ہے کہ یہ تمہارا پاسنال میٹر ہے مینگ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے یونسو یان کو ہلپ کرنے کے لئے تھینکیو کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اسسٹرنی یان سے کہتا ہے کہ سکر ہیں کہ آپ نے یہ لڑائی رکوا دی ورنہ یونسو تو ان سب کو ہاؤسپٹل بھیجوا دیتی ہے جس کے بعد یونسو ہاؤسپٹل جاتی ہے جہاں پر اس کی دوائیوں کے ٹیسٹ رپورٹ آ چکے تھے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ ساری دوائیاں تو بلڈ پریسر انکریز کرنے کی تھی وہ سوچنے لگتی کہ ضرور انکل نے میرے ڈیٹ کی دوائیاں چینج کی ہوگی جس سے ان کا بلڈ پریسر انکریز ہو سکے اور ان کی سیڈن ڈیتھ ہو سکے مجھے سب وہ ڈھونڈ نہیں ہوں گے جس کے بعد یونسو ڈیٹ کی گریو کے پاس آتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کیچ پورے پان سال بعد میں آپ کے پاس آئی ہوں جس نے بھی آپ کو ہرٹ کیا ہے میں اسے سچا دلوا کر رہوں گی وہی پر یان اور چیجی بھی اپنے پیرنٹس کی گریو پر آئے ہوئے تھے اور جیسے ہی چیجی یونسو کو ماں پر دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا اور اسے ماما کہنے لگتا ہے یونسو سے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں تمہاری ماما نہیں ہوں اور یان کو کہنے لگتی ہے کہ ابھی تمہارا بیٹا خودی میرے پاس آیا ہے میں نے اسے نہیں بلایا ہے اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے ڈیٹ کی گریو سے بھی دور چلی جاؤں یان اسے سوری کہتا ہے یونسو کہتی ہے کہ آج میرا بلکل بھی مون نہیں ہے اور ماں سے جانے لگتی ہے تب ہی چیجی اسے پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ پلیس ہمیں چھوڑ کر مچ جاؤ جس کے بعد تینوں مل کر ڈینر کرتے ہیں چیجی بہت زیادہ خوش تھا یونسو سے کہنے لگتا ہے کہ اب تمہیں اس کے لئے کچھ کر سکتی ہو تو یونسو کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں ویسے بھی ہم نے ڈینر کر لیا ہے تو میں چلتی ہوں اور ماں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کا پیر فسلتا ہے اور یونسو سے بچا لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ نہ جانے کیوں گی یہ اس میں بہت ہی جاتا فیملی لگ رہی ہے یونسو ترینٹی اسے کچھ سے دور کرتی ہے اور ماں سے چلی جاتی ہے نیک سیند میں یونسو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تب ہی وہ اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ یونسو کے بارے میں اور جاتا ریٹیل میں پتا کرو ادھر یونسو مستر کیان کے پاس بہت جاتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ جو پرومیس آپ نے مجھے کیا تھا اسے نبانی کا ٹائم آ چکا ہے آپ مجھے میرے ڈیٹ کی میڈیکل ہسٹری دیجئے مسٹر کیا اس سے روٹ بھی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کی ڈیٹ کو کتنے سال بیٹھ گئے ہیں اب تم ان کی میڈیکل ہسٹری ڈونڈ رہی ہو اور گزر میں اسے میڈیکل ہسٹری فیکتا ہے یونسو مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیتی ہو کہتی ہے کہ اب میں چلتی ہوں اور وہاں سے جانے لگتی ہے مسٹر کیا اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب میں کچھ نہیں رکھا ویسے بھی تم پہلے سے بہت زیادہ بدنام ہو تو کسی آدمی کو ڈھونڈو اور سعادی کر لو پر یونسو انہیں ہی سنا دیتی ہے کہ ابھی کس بات کی جلدی ہے میرے پاس ویسے بھی بہت ٹائم ہے میں تمہاری بیٹی کی طرح نہیں ہوں جسے بعد میں لڑکوں کی کمی ہو جائے گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو ابھی وہاں پر مسٹر کیاو کا اسسٹرن آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اس فیک میڈیکل ریپورٹ پر وسواس کرے گی مسٹر کیاو کہتا ہے کہ ہاں ویسے بھی یہ کیا ہی جان پائے گی اب جوئی گروپ میرے پاس ہیں نیکس ان میں انسو اپنے فرنڈ چینگ سے بات کر رہی تھی اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ ریپورٹ فیک ہے سائد میرے انکل مجھے ابھی بھی پرانی والی انسو ہی سمجھتے ہیں تو جن کہتا ہے کہ تمہیں ساؤدان رہنا چاہیے تو انسو کہتا ہے کہ مجھے ان کے خلاف اور جاتا ایویڈنس دوننے ہوں گے کیونکہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ڈیٹ کے ساتھ بھرا کیا ہے پر ان فیک ایویڈنس سے ہمیں یہ جرور پتا لگ گیا ہے کہ ان کا اس میں ہاتھ جرور ہے جن کہتا ہے کہ ہاں وہ تو ہے تم اپنا دھیان رکھو اور میں نے سنا ہے کہ تم ہسپیٹل میں لیکچر دینے والی ہو اس کا کیا سین ہے پھر انسو بتاتی ہے کہ وہ لیکچر ساپ کو اپنے بل سے بہان نکالنے کے لیے ہے اور مسکرانے لگتی ہے نیکس سینگ میں انسو لیکچر کے لیے ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے جہاں پر مہنگ انسو کو تانے دینے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم تو جب پریگننٹ ہوئی تھی تب ہی تم نے اپنی ڈاکٹر ڈگری چھوڑ دی تھی اور تمہاری ڈاکٹر ڈگری کا کیا فائدہ ہوا تم تو ہمیں سے ڈاپ گیا کرتی تھی پر اب مجھے لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے سارے کانسٹ بھی بھول چکی ہوگی یوں سو کہتی ہے کہ اس سے تمہارا کوئی بھی لینے دینا نہیں ہونا چاہیے لیکن سب تو تمہیں آنے چاہیے میں نے سنا ہے کہ تم ڈاکٹر کی فیملی سے بلونگ کرتے ہوئے ابھی اپنا انٹرنسپ کا ایکزام تک کلیر نہیں کر پائی ہو اور اسے ہی کافی کچھ سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے منگ کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہی یان کو بھی اسسٹن آ کر بتاتا ہے کہ آج ڈاکٹر اینا ہسپیٹل میں لیکچر دینے والی ہے تو وہ تورنتی وہاں سے نکلتا ہے ادھر منگ لیکچر ہال میں پہنچتی ہے جہاں پر وہ اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہے کہ ڈاکٹر اینا ہم سبھی ڈاکٹر کے لئے رول موڈل ہے نہ جانے وہ کیسی دیکھتی ہوگی اور سوچنے لگتی ہے کہ اگر میں ڈاکٹر اینا کے سامنے اپنا اپریشن بنا لوں تو مجھے انٹرنسپ کی پرابلم نہیں آئے گی کیا پتا وہ مجھے اس فیمس ہسپیٹل میں میزر ڈاکٹر بناتے جس کے بعد لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے اور یونسو اپنے فیس بے مس بہن کر لیکچر دینے آتی ہے اور جیسے ہی یان اور مینگ اس کی آواز سنتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ آواز تو میں نے کہی سنی ہے لیکچر ختم ہوتا ہے مینگ یونسو کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے اینا سمجھ کے گفت دینے لگتی ہے تب ہی وہ جیسے ہی یونسو کا فیس دیکھتی ہے تو وہ تو حیرن ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور ڈاکٹر اینا کا کوٹ تمہارے پاس کیوں ہے یونسو کہتی ہے کہ کبھی تم نے سوچا ہے میں ہی اینا ہوں مینگ کہتی کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے تو ابھی گریجویشن بھی پوری نہیں کی اور اینا ایک فیموس ڈاکٹر ہے تب ہی وہاں پر ڈائریکٹر چین آ جاتے ہیں اور مینگ اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ نکلی اینا بن کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جلدی سے بھان نکالو ڈائریکٹر چین مینگ کو ہی ڈاٹ دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر اینا ہے اور ڈاکٹر اینا کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم نے پارٹی رکھی ہے چلو آپ بھی ہمیں جوائن کر لو تو یونسو انہیں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے ہی میرا بہت اچھے سے صاغت ہو چکا ہے اب میں اور نہیں جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جو دیکھ کر ڈائریکٹر چین مینگ پر ہی بھڑک جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی وہ چلی گئی ہے یونسو بھاں نکلتی ہے اور وہاں پر یونسو دیکھ کر ہی رن ہو جاتی ہے یونسو سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یونسو سوچنے لگتی ہے کہ ساعت اسے نہیں پتا چلا اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہو گئی تھی اس وجہ سے ڈاکٹر کو دکھانے آئی تھی تو یونسو کہتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر اینا سے ملنے آیا ہوں کیونہ ہم دونوں ہی ساتھ میں چلتے ہیں یونسو سے منا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے ایدر مہنگ اپنے ڈیٹ کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں جا کر رونے لگتی ہے کہ مجھے ابھی تک انٹرنسیب کا سارٹیفیکیٹ نہیں ملا ہے جب تک وہاں مجھے سارٹیفیکیٹ نہیں ملے گا تو میں گریجویٹ نہیں ہو پاؤں گی اس کے لیے میں ڈاکٹر اینا کے پاس بھی گئی تھی تو مسٹر کاؤ کہتا ہے کہ ڈاکٹر اینا تو وہی اینا جو بہت زیادہ فیمس ہے تو میں کہہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر اینا کون ہے ڈاکٹر اینا اور کوئی نیبل کی یونسو ہے جو سن کر مسٹر کیاو تو حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی فیکٹ میڈیکل ریپورٹ یاد آتی ہے ایدر یونسو چینگ سے بات کر رہی تھی چینگ کہتا ہے کہ تمہیں لیکچر میں اپنی آئیڈنٹی ریویل کر کے کیا مل گیا یونسو کہنے لگتی ہے کہ اب مسٹر کیاو کو پتا چل جائے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ان کی فیک ریپورٹ کے بارے میں مجھے پتا چل گیا ہے اس سے وہ جرل کوئی نکو ایک سن لیں گے جس سے ہمیں ہیلپ ملے گی چینگ کہتا ہے کہ تم کیارفول رہے نا تب ہی یونسو کو یان کا کول آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا چیچی تمہارے پاس ہے تو یونسو کہتی ہے کہ نہیں تو یان بتاتا ہے کہ وہ کئی گائب ہو چکا ہے جو سن کر یونسو پر احسان ہو جاتی ہے یونسو اور یان دونوں ہی چیچی کو ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو ہی چیچی نہیں ملتا تب ہی یان کو اسسٹن کا کول آتا ہے جو بتاتا ہے کہ چیچی مل گیا ہے دونوں ہاں پر پہنچتے ہیں چیچی ماں پر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ یونسو کو دیکھتا ہے مومہ کے اگر اس کے گلے لگ جاتا ہے یونسو کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا اسسٹن اگر یان کو بتاتا ہے کہ موسٹر یہاں پر مومہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے اور ہر کسی سے یہی پوچھ رہے تھے اور سیکرٹی گارڈ انہیں نہیں جانتا تھا اس وجہ سے انہوں نے سے اندر نہیں آنے دیا اور پورے ٹائم موسٹر یہی پر بیٹھے ہوئے تھے سکر ہے کہ کسی کا دھیان ان پر نہیں گیا کہ یہ کون ہے یان پر احسان ہو جاتا ہے اور وہ چیچی کو ڈھا کر وہاں سے لے جاتا ہے یونسو چیچی سے کہنے لگتی کہ تم ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا یانی یونسو سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے یانی یونسو سے چیچی کی فیک مدہ بننے کیلئے کہتا ہے تو یونسو کہنے لگتی کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے تو یونسو سے ایک فائل دیتار کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پانچ سال پہلے کیا ہوا تھا تم یہی ڈونڈ رہی تھی نا یونسو گستیسو سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو تو یان کہتا ہے کہ میں ایک بزنسمن ہوں اور ہمیسا ون ون سیچویشن ہی چاہتا ہوں میں تمہیں سب کچھ دوں گا تمہاری ساری ہلپ کروں گا بس تم میرا یہ کام کر دو اور یہاں پر سپرو ہو جاؤ تو یونسو کہتی ہے کہ تم تو آرام سے اس کے لئے ڈاکٹر ڈھونڈ سکتے ہو تو یونسو کہتا ہے کہ تم سے اور ہو یونسو سبو ڈھونڈنے کے لئے ان کے ساتھ رہنے کے لئے مان جاتی اور چیچی کے لئے کھانا پریپیر کرتی ہے چیچی یونسو کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ کچھ سو جاتا ہے اور یان سے کہتا ہے کہ ممہ واپس نہیں گئی یونسو اس نے لگتا ہے کہ یونسو کے آنے سے ایک اتنا زیادہ کچھ ہے لگتا ہے میرا ڈیسیزن صحیح تھا جس کے بعد یونسو یان کے پاس جاتی ہے یونسو ریچی کے بارے میں وہ پوچھتا ہے تو بتاتی ہے کہ وہ تھکس ہو گیا ہے مجھے تم سے بات کرنی تھی جو تم مجھے صبح بتا رہے تھے تو یان اسے کہتا ہے کہ ہاں اور اسے اپنے لیپ ٹاپ میں وینگ کئی کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسے جانتی ہو یونسو ہاں کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ تو ہمارا پورانا لیگل ڈائریکٹر ہے لیکن اس کا کیا تو یان اسے کہتا ہے کہ جب تمہارے ڈائٹ کی ڈائٹ ہوئی تھی اس کے بعد یہاں جوب چھوڑ کر اپروڈ چلا گیا پر یہ تمہارے ڈائٹ کی لیگل ڈاکیمنٹ بھی سمالتا تھا تو تم اس سے سٹارٹ کر سکتی ہو باتیں کرتے کرتے دونوں ہی بہت زیادہ کلوز آ چکے تھے وہ اچانک سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جسے یونسو نروس ہو جاتی ہے اور ترنت ہی یان سے در ہوتی ہے اسی چکر میں وہ یان کے اوپر گر جاتی ہے اور جلد باجی میں پھر کھڑی ہوتی اور انبیرس اوکر ہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی ماں پر ایسٹین آتا ہے اور وہ آکشن کی چیریٹی لسٹ یان کو دیتا ہے تو یان کہتا ہے کہ اس میں ایک اونا میٹ کرو جس کے بعد یونسو اور یان چیچی کو سلانے چاہتے ہیں تو چیچی ان سے کہہنے لگتا ہے کہ آج مجھے اپنے مام ڈیٹ کے ساتھ سونا ہے جو سن کر یان چیچی کو ڈاٹنے لگتا ہے چیچی کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں تو یان اسے کچھ کہنے ہی والا تھا تب ہی انسو یان کو چھپ کرواتی ہے اور چیچی سے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا چاہتے ہو بیل سائی ہوگا یان انسو کو بات کرنے کے لئے باہر بولاتا ہے یان سو چیچی کو سونے کے لئے اور باہر چلی جاتی ہے یان انسو سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یان سو یان کو ڈاٹ دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم ہمیزا بچوں کو ڈاٹ دے رہتے ہو اور چیچی اور بچوں کی طرح نہیں ہے تم اسے پیار سے ہنڈل کرنا ہوگا ایسے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا میں تمہیں ساتھ سونے کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں جب وہ سو جائے گا تب ہم اپنے اپنے روم میں چلے جائیں گے تو یان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بچوں کو ہنڈل کرنے کا تو یونسو سے بتانے ہی والی تھی تب ہی چھپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک وومن ہوں اور میں سب کا مچھ سے کر لیتی ہوں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں یان سوچنے لگتا ہے کہ تم یونسو ہو یا پھر ڈاکٹر ہے نا جس کے بعد دونوں چیچی کو سولا رہے تھے یان دیکھتا ہے کہ چیچی سو چکا ہے تب ہی وہ یونسو کو بھی سوئے ہوئے دیکھتا اور سوشنے لگتا ہے کہ یہ تو بول رہی تھی کہ چیچی کے سونے کے بعد روم میں چلے جائیں گے پر اس سے پہلے تو یہی سو گئی اور اسے وہی پر آرام سے سولانے لگتا ہے تب ہی یونسو یان کو پکڑ لیتی اور سپنے میں ہی اپنے ریٹ سے کہنے لگتی ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ کر مچاؤ مارننگ میں جب یونسو اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو چیچی کے روم میں ہی سو گئی تھی تب ہی وہاں پر یان آتا ہے اور اس کی نیند بلکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی وہ یونسو کو کھانے کے لیے بلاتا ہے اور بڑی روٹلی اس سے بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے یونسو کہنے لگتی ہے کہ اس سے کیا ہو گیا میں نے کیا کر دیا اس کے بعد یونسو چیچی کو کراؤڈ ایریا میں لے جاتی ہے یونسو کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر اسے کیوں لے کر آئی ہو تو یونسو کہتی ہے کہ یہ لوگوں کے بیچ میں رہے گا تو زیادہ اچھا رہے گا تم ہمیزا اسے ہوتل میں رکھتے ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو بھی چیچی ایک فیملی کو دیکھتا ہے اور اپنے ڈیٹ کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ ہمیں ایسے چلنا چاہیے آپ موم کا ہاتھ پکڑو جس سے دونوں ہی امبرس ہو جاتے ہیں پر یونسو سوچنے لگتی ہے کہ ابھی مجھے چیچی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وہ یہاں کا ہاتھ پکڑ لیتی اور سوچنے لگتی ہے کہ ویسے تو یہ بہت زیادہ کوڑ ہے پر اس کا ہاتھ بہت زیادہ وارم ہے تینوں وہاں سے چل پڑتے ہیں وہی پر دو آدمی یونسو کا پیچھا کر رہے تھے اور اسے ایک گرنیپ کرنے کا بلانٹ بنا رہے تھے یونسو اور چیچی سوپنگ کر رہے تھے تب ہی ایک آدمی آ کر ان سے ٹکرا جاتا ہے اس پر ٹرنگ فک دیتا ہے یونسو سے کچھ کہنے ہی جا رہا تھا تب ہی انسو سے رکھ دیتی اور کہتی ہے کہ میں پہلے سے صاف کر لیتی تو تم چنتہ مت کرو اور واشم چلی جاتی ہے وہی پر وہ دونوں یونسو کو کرنیپ کر لیتے ہیں پورے بیس منٹ ہو چکے تھے لیکن یونسو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی یونسو اکی لگتا ہے کہ یہ کہاں رہ گئی تب ہی واشم سے ایک لڑکی آتی ہے بتاتی ہے کہ واشم لوگ ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم لڑکی ہمیں پر فرز گئی تھی یعنی اس لڑکی سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہاں پر میری وائب بھی گئی تھی تو لڑکی بتاتی ہے کہ واشم میں اب کوئی نہیں ہے کیونکہ لاس لڑکی تو میں ہی تھی جس سے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے ادھر وہ دونوں یونسو کو کرنیپ کر کے لے آئے تھے یونسو کے آنکھ ہلتی ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تم اس لڑکی سے دور رہنا اس سے ہمارا بزنس خراب ہو سکتا ہے یونسو سوچنے لگتی ہے کہ آخر کار انکل نے اپنی چال چلنا سٹارٹ کری دیا دوسرا آدمی کو کہتا ہے کہ اگر وہ جا گئی تو اسے بے اسی کا انجکشن دے دینا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں وہ آدمی یونسو کے پاس جانے لگتا ہے یونسو بے اس ہونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے وہی دوسری طرف یعن بہت جاتا پریشان تھا کیونکہ یونسو کی کوئی بھی کبر نہیں تھی تب ہی چیچی اسے کہتا ہے کہ ممہ ہمیں سا مجھے چھوٹ کر چلی جاتی تھی اس وجہ سے میں نے ان پر ٹریکر لگایا ہوا ہے جس ان کا یعن بہت زیادہ کھو سو جاتا اور کہتا ہے کہ تم نے ڈیٹ کی بہت بڑی ہیلپ کی ہے ادھر یونسو سوچتی ہے کہ سکر ہے کہ میرے پاس چیچی کا ٹو ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے کھول لیتی ہے وہ بندہ یونسو کے پاس آتا ہے اسے کہنے لگتا ہے کہ تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو تم نے تو میرا دن بنا دیا اور اس کے کلوز جاتا ہے پر اتنے میں ہی یونسو اس کی آگ فوڑ دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے دونوں لوگ یونسو کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے میری آگ فوڑی ہے تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا اور اس پر اٹک کرنے والا تھا تب ہی ہمارے پر یان آ جاتا ہے اور یونسو کو بچا لیتا ہے تب ہی یونسو بے اس ہو جاتی ہے نیکس ان میں آسپیٹل میں جبھی یونسو کو ہوس آتا ہے تو یونسو کو ڈاٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جنگ سے بات کی تھی اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنے انکل کو لالچ دلانے کے لئے اپنی جان رسک میں ڈال دی کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ انڈل کر لوں گا تمہیں اپنی لائپ رسک میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ وہ پرابلم میں کچھ زیادہ ہی پول چکا ہے وہ ایمبیرس ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو یونسو اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں میری چیندہ ہے تو یونسو کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ سب اپنے بٹی کے لئے کر رہا ہوں تو یونسو مسکراتی ہے اور اسے تھینکیو کہتی ہے ایدھر مسٹر کیاو تو بہت زیادہ غصے میں تھا کہ یونسو بچ گئی اسسسٹنٹ جا کر مسٹر کیاو کو بتاتا ہے کہ یونسو کی جان بچائی ہے تو سوچ کر مسٹر کیاو کہتا ہے کہ اس کے پاس یون ہے اب تو اسے ہرانا تھوڑا مسکل ہو جائے گا تب ہی اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے پر پولیس کٹناپنگ والوں کو دون رہی ہے جس سے ہمیں بھی رسک ہو سکتا ہے تب ہی وہاں پر مہنگ آ جاتی ہے اور مسٹر کیاو سے کہنے لگتی ہے کہ میرے کارٹ میں پیسے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے دے سکتے ہیں تو مسٹر کیاو مہنگ کو خود کے پاس بلاتے اور بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ ابھی ڈیٹ تھوڑے ٹربل میں ہے اگر تم چاہو تو مجھے ٹربل سے باہر نکال سکتی ہو اس کے بعد میں تمہاری پاکٹ منی ٹربل کر دوں گا اور تمہاری ساتھی بھی بڑی دھمدام سے کرواؤں گا مہنگ کہنے لگتی ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ بھی کروں گی تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم خود کو پولکس کے حوالے کر دو اور کہو کہ میں یونسو سے جیلس تھی اس وجہ سے میں نے اسے گٹنپ کیا ہے جو سنکر مہنگ تو حیران ہو جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ میں نے یونسو کو گٹنپ نہیں کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے لیکن ڈیٹ تو مہنگ کو ہی پکڑوا دیتے اور کہتے ہیں کہ اگر تم میرا کہنا مانو گی تو میں جلدی تمہیں وہاں سے چھوڑوا دوں گا اور بہت اچھی لائپ دوں گا ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا ایدر یان چیچی کو لے کر یونسو کے پاس جاتا ہے چیچی یونسو سے اس کی طبعیت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہہ دی ہے کہ میں ٹھیک ہوں چیچی اپنی موم کے لئے فروٹس کٹ کرنے جاتا ہے یونسو یان کو بجانے کے لئے تینکیو کہتی ہے اور اسے تھوڑا دور جانے لگتی ہے تبیہ یان اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بہت زیادہ قریب چلا جاتا ہے یونسو کہنے لگتی ہے کہ تم میرے اتنی زیادہ کلوس کیوں ہو تبیہ یان ایمبرس ہو جاتا ہے اس سے دور ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مینگ نے سرنڈر کر لیا ہے سنکر یونسو تو حیران ہو جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ مینگ ایسا نہیں کر سکتی وہ مجھ سے جیلس ہے پر اس کے پاس اتنی من پاور نہیں ہے تو یان کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے انکل نے کروایا ہے لیکن کوئی بھی سالٹی ٹروپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا تو یونسو کہتی ہے کہ کیا تم میرے لیے مینگ سے مٹنگ اریج کروا سکتے ہو تو وہ ہاں کہتا ہے جس کے بعد یونسو مینگ کے پاس پہنچتی ہے اور اسے درانے لگتی ہے کہ اب تم سائد یہی پر سرنے والی ہو تم نے بہت بورے کام کی ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ سب تم نے نہیں تمہارے ڈیڈ نے کیا ہے لیکن کیا فائدہ پھر بھی تم اب جندگی بھر اس کال کوٹری میں سرنے والی ہو جو سنکہ مینگ در جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میرے ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے بچا لیں گے تو یونسو اسے کہنے لگتی ہے کہ میں یہاں پر وکٹیم ہوں اور تم نے ہمارے بچے کو بھی مار دیا تو اس کا کیس بھی تم پر ہی بنے گا مجھے سلسلس بتاؤ کہ وہ بچہ بھی جندہ ہے یا مر گیا مینگ کو سوشنے لگتی ہے تو یونسو کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم جیل میں ہی سرنا چاہتی ہو تب ہی مینگ کہتی ہے کہ میں بتاتی ہوں بچہ اس ٹائم پر جندہ تھا پر ڈیڈ نے اسے ہینڈل کیا اور پتہ نہیں کہاں لے کر چلے گئے جو سنکہ یونسو اداس ہو جاتی ہے اور ماں سے چلی جاتی ہے ایک سین میں یونسو سے پوچھتا ہے کہ تم اداس کیوں ہوں تو یونسو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ چیچی کی ممہ کہاں پر ہے تو یونسو تھوڑا اچھ کچھاتا ہے اور پھر یونسو کو بتا دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ چیچی کی ممہ کہاں پر ہے اور کون ہے جو سنکہ یونسو سوچ میں پڑ جاتی ہے وہی ہی یونسو کو کہتا ہے کہ تم اب بیٹو فیل کر رہی ہو اپنا مور ریلیکس کرنے کے لیے تم ہمارے ساتھ آکشن میں پیسپٹ کر سکتی ہو وہاں پر مسٹر کیاو بھی آنے والا ہے اور تم فائدہ اٹھا سکتی ہو جس کے بعد یونسو اور یونسو آکشن میں پہنچتے ہیں اور مسٹر کیاو جیسے ہی یونسو کو یونسو کو یونسو کو یونسو کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی پیار سے بات کرنے لگتا ہے کہ ہم فیملی ہے تم تو جب سب روڈ سے آئی ہو تب سے گھر پر نہیں آئی تم یونسو کو اتنا چاہتا پریسن کیوں کر رہی ہو تو یونسو میری اومن ہے تو میں اسے خود سے دور کیسے جانے دے سکتا ہوں جس سے مسٹر کیاو کو تم وہی بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یونسو یہاں سے کہنے لگتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے تب یونسو اسے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو کون آیا ہے وہاں پر وینگ کہی آیا ہوا تھا اور وہ یونسو کو گھر رہا تھا مسٹر کیاو جیسے ہی وینگ کو دیکھتا ہے وہ اسے باہر کی طرف لے جاتا ہے یونسو بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں مسٹر کیاو وینگ کو اسٹر پر لے جائے کر اسے کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو مسٹر وینگ کہتا ہے کہ تم نہیں ہی تو مجھ سے میسیس کر کے بلایا تھا کہ تم میرے سب دوبارہ سے کام کرنا چاہتے ہو مسٹر کیاو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم ابھی دورن تھی ہی کہیں بھی چلے جاؤ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا میں تو میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بجوا دوں گا بس تم یہاں سے جاؤ یونسو یونسو ان کی باتیں سن رہے تھے تب ہیونسو کا پیریک کین پر پڑ جاتا ہے جس کی آواز سے ان لوگوں کو پتہ شروع جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے اور وہ اوپر کی طرف دیکھنے کے لئے بھاگتا ہے یونسو کو سیف کر لیتا ہے ان دوروں کو ہی کوئی نہیں دیکھتا اور وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں یونسو 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 کہنے لگتی ہے کہ ان سب میں جرور ان کا ہی ہاتھ ہے ایسے اچانک ڈیٹ بیمار ہو گئے اور ہسپٹلائز ہو گئے اس کے بعد ان کی ڈیٹ بھی ہو گئے اور پھر ویل سامنے آئی اور سبھی لوگوں نے مجھ پر بلیم لگانا سٹارٹ کر دیا کسی کو بھی ان لوگوں پر ڈاؤٹ ہی نہیں ہوا ہم ایسے بینگ کو جانے نہیں دے سکتے تو یونسو کہتے کہ تم جنتا مت کرو ونگ ہمارے پنجو سے بان نہیں نکل پائے گا نیک سین میں یونسو گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یونسو سوپے پر ہی سو گئی ہے وہ اسے جگہ کے روم میں جانے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی تو اسے وہیں پر کور کر دیتا ہے اور اس کے کلوز جانے لگتا ہے تب ہی یونسو کی بھی آکے کھول جاتی اور یونسو کو اتنا کلوز دیکھ کر اسے دور کرتی ہے یونسو سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نہیں جانا چاہتی کہ تمہارے انکل اور ونگ کے بیچ کیا چل رہا ہے تو یونسو پوچھتی ہے یونسو سے بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ کے مرنے سے پہلے مستر کیاو نے ونگ کے اکانڈ میں 5 ملین ڈالر ٹرانسپر کیے تھے تو یونسو کہنے لگتی ہے کہ 5 ملین ڈالر کے لئے اس ونگ نے میرے ڈیٹ کو دھوکہ دے دیا اور مستر کیاو کے پاس 5 ملین ڈالر کہاں سے آئے وہ تو اس ٹائم پر بس ایک نارمل مینجر تھے کہ آخر ٹائم آ گیا میرے ریونج کا اور اسے گلے لگا لیتی ہے ادھر مسٹر کیاو اپنے اسسٹینٹ سے بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے یونسو کو ہلکے میں لے لیا مجھے اس کے باقی طرح اسے بھی ٹکانے لگا دینا چاہیے تھا جس سے وہ میرے لئے پرابلم نہ بن سکے تو اسسٹینٹ کہتا ہے کہ یونسو تو بات جاتا نارمل ہے مجھ سے کبھی بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں تب ہی ماہ پر پولیس آ جاتی ہے اور مسٹر کیاو کو ایلیگل لون ایکٹیویٹی کے لیے آریسٹ کر لیتی ہے مسٹر کیاو اسسٹینٹ کو سارا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد نیو چل رہی تھی جہاں پر بتایا جارہا تھا کہ مسٹر کیاو آریسٹ ہو چکا ہے اور اس پر بہت سے الگیسن لگائے گئے ہیں یونسو یان کو اس سب میں اس کی ہلپ کرنے کے لیے تھینکیو کہتی ہے تو یان کہتا ہے کہ تم کتنی بات تھینکیو بولوگی تو یونسو کہتی ہے کہ کیا مجھے تمہیں کوئی ریوارڈ دینا چاہیے تو یان کہتا ہے کہ نہیں مجھے ریوارڈ نہیں چاہیے اور اسے اپنی فیلنگ بتانے والا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے لیکن تبھی یونسو کو کال آ جاتا ہے ہر وہ بات کرنے کے لیے بھار چلی جاتی ہے وہ کال اس کے فرنڈ چینکی ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں ابروڈ سے چائنا آ رہا ہوں تو یونسو کہتی کہ اسے اچانک سے کیوں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا اور اتنی دور سے میں تمہیں پروٹیک بھی نہیں کر پاؤں گا تو اب میں نے ریسائٹ کر لیا ہے کہ میں وہاں پر آؤں گا تو یونسو اکے کہتی ہے جس کے بعد یونسو جا رہی تھی تب ہی مینگ اس کے پاس آتی ہے اور اسے تھپڑ مارنے والی تھی تب ہی یونسو اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے جھٹک دیتی ہے تو مینگ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا اور رہی بات جوئے ہاؤس کی تو صحیح مالک کے پاس وہ اپنے آپ ہی بہت جائے گا اور وہاں سے جانے لگتی ہے تو مینگ کہتی ہے کہ کیا تم اپنے بیٹی کے بارے میں نہیں جاننا شاہد ہے تو یونسو احران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تمہیں تو کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ڈیٹ کو پتا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤ کہ اگر تم اپنے سارے الیکیشن واپس لے لیتی ہو اور پبلکلی میرے ڈیٹ کا نام کلیر کر دیتی ہو تو وہ تمہارے بیٹے کے بارے میں تمہیں بتا دیں گے ایدھر یان کو ڈاکٹر اینا کی لوکیشن مل چکی تھی یان یونسو کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ آگر تمہیں ڈاکٹر اینا ہو لیکن یونسو تو فلڈ ڈرنک ہو رکھی تھی یان کہتا ہے کہ چلو بات میں بات کر دے اور اسے اٹھا کر بیٹ پر لے جاتا ہے اور اسے سلا کر جانے لگتا ہے تب ہی انسو اسے پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میرا بیبی مجھے واپس دے دو یان تو ایران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی ہے لیکن یونسو اسے کس کرنے لگتی ہے یان خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ بھی اسے کس کرنے لگتا ہے پرننگ میں یونسو خود کو ایسے دیکھ کر ایران ہو جاتی ہے تب ہی ماں پر یان آ جاتا ہے یونسو اسے پوچھنے لگتی ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا تو یان کہتا ہے کہ تم نے بہت جاتا ڈرنگ کر لی تھی کہ تمہیں یاد نہیں ہیں تب ہی یونسو کو فلس بیک دکھنے لگتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہمارے بیچ یان کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یونسو تو بہت جاتا ہی انبیرس ہو رہی تھی یان کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تم نے اپنے کپڑوں پر وومٹ کرتی تھی تو میں نے نکال دی یونسو سے ڈاٹنے لگتی ہے کہ تم مجھے نائٹ گاؤن بھی تو پہنا سکتے تھے یان کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو یونسو کہتا ہے کہ تم نے میرا ایڈوانٹیج نہیں اٹھا ہے تو یان اسے ریز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا یونسو تو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس کے کھانے کا مطلب کیا ہے جس کے بعد یان یونسو سے پوچھتا ہے کہ کل تم نے اتنی زیادہ رنگ کی تھی یونسو سے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن یان کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ٹرس نہیں ہے یونسو سے بتاتی ہے کہ پاس سال پہنے میں نے ایک بچے کو جرم دیا تھا لیکن آسپٹل میں مجھے بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا لیکن مجھے حصہ نہیں لگتا میں ہمیسا سے چاہتی تھی کہ میں اسے پالو بڑا کروں پر مینگ نے مجھے آفر دیا کہ اگر میں اس بچے کے بارے میں جانا چاہتی ہوں تو میں اس کے ڈیڈ کی رپیٹیشن پھر سے واپس کروں اور اپنے الگیشن واپس لے لوں تو یان کہتا ہے کہ ایک طرف تمہارے ڈیڈ ہے اور دوسری طرف بچہ تم جو بھی ڈیسیجن لوگی ٹھیکی لوگی لیکن مسٹر کیا ہو جسا آدمی سج بولے گا ہم یہ پکا نہیں بول سکتے تو یونسو کہتی ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے اس وجہ سے میں نے اسے یہ سب کرنے کے لیے منع کر دیا اور رونے لگتی ہے یان کہتا ہے کہ تم جنتا مت کروں میں تمہارے بچے ٹونے میں تمہاری ہیلپ کروں گا یونسو اسے کہتی ہے کہ تم میری لے اتنے نائس کیوں ہوں یان اسے کس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی ماں پر اسسٹن آ جاتا ہے جس سے یونسو بھی پہلے سکر ماں سے چلی جاتی ہے یان اسسٹن کے پاس آگر کہتا ہے کہ کتنی پکواس ٹائمیں ہے اور ماں سے چلا جاتا ہے اسسٹن سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا آپ نیک سین میں یان تھوڑا پریسان تھا تب ہی اسسٹن اس کے پاس آتا اور بتاتا ہے کہ گرینڈ ماں ینگ ماسٹر کو گھر پر بلا رہے ہیں اور وہ اپنے بڑے سیلپریشن سے پہلے دو دن اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو یان اوکے کہتا ہے تو اسسٹن اسے کہتا ہے کہ اپنی یونسو کی انفرمیشن نکالنے کے لیے کہا تھا تو یان کہتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس پر بھروسہ ہے تو اسسٹن کہتا ہے کہ میں نے کچھ عجیب دیکھا پانس سال پہلے جب آپ کو سیکنڈ انگ ماسٹر نے ڈرگ دیا تھا تو اسی ہوتل میں یونسو بھی تھی یان سوچ میں پڑ جاتا اور کہتا ہے کہ کیا وہ میرے روم میں تھی تو اسسٹن کہتا ہے کہ یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ وہیں پر تھی اور اس کے فیس پر نسان تھا یان سوچنے لگتا ہے کہ یونسو بتا رہی تھی کہ اس کا بیبی ہوا تھا وہ بھی پانس سال پہلے ہی اور پانس سال پہلے ہی چیچی کو یانہ اس کے باہر چھوڑا گیا تھا کیا ہو سکتا ہے کہ وہی میرے بچے کی موم اور اسسٹن سے پوری پوری انفرومیشن نکالنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد یونسو چیچی کو گرینڈ ماں کے گھر کے لئے تیار کر رہی تھی تو چیچی کہتا ہے کہ مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے تو یونسو کہتی ہے کہ تمہاری گرینڈ ماں کا برڈے ہیں صرف دو دن کی ہی تو بات ہے اس کے بعد میں تمہارا یہاں پر رویٹ کر رہی ہونا میں تمہارے آنے پر ایک بہت بڑا گپ دوں گی اور دونوں پرومیس کرتے ہیں تب ہی وہاں پر یان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن اگر تمہارے انکل کے آدمی ہاں پر آئے تو پلیس کوئی بھی ایسا ویسا پرومیس مت کر دینا یہ سو اوکے کہتی ہے یونسو کہتی ہے یون گرینڈ ماں کے پاس پہنچتا ہے اور گرینڈ ماں جیچی کو بولتے ہوئے دیکھ کر بہت جاتا کو سو جاتی ہے یانو نے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر اینا کا یہ میرے کل ہے جو سنکر گرینڈ ماں خوزی سے بولنے لگتی ہے کہ اس بار کی پارٹی تو بہت اچھی ہوگی اور جیچی کو جسے دیکھنے لگتی ہے وہی پر یان ساؤ جو کہ یان فیمیلی کا سیکنڈ یونگ ماسٹر ہوتا ہے انہیں اسے دیکھ کر چیڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے ایدھر یونسو اپنے فرنڈ چینگ کو لینے کے لئے ایپورٹ جاتی ہے چینگ کس کر یونسو کو گلے لگا لیتا ہے تو یونسو کہتی ہے کہ یہ چائنہ ہے اس سے دور ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے دنوں کا پلان ہے تو چینگ کہتا ہے کہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے میں ہی ہاں پر کچھ سپیسل کارن کے وجہ سے آیا ہوں یونسو اسے پوچھنے لگتی ہے تو چینگ نہیں بتا تھا ایدھر ساو چینگ کو پریسان کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تم بولنے لگ گئے چینگ اس کے پر گرم پانی گرا دیتا ہے جس سے ساو کس کر چینگ کو دھپڑ مارتا ہے اور چینگ بہت زیادہ رہ جاتا ہے ایدھر یونسو اور چینگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یونسو چینگ کو سب کچھ بتا دیتی ہے چینگ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے کہ تم ابھی بھی یان کے گھر میں ہی رہ رہی ہو یونسو کہتا ہے کہ ہاں جب تک چینگ ٹھیک نہیں ہو جاتا تو چینگ کہتا ہے کہ تمہیں اسے ٹھیک کرنے کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے ساتھ سپٹ ہو جاؤ ہم ایک دوسرے کو بہت لمبے ٹائم سے جانتے ہیں یونسو سے کہتا ہے کہ یہ تھوڑا انکفٹیبل ہوگا تب ہی اسے یان کا کال آتا ہے جس سے یونسو ٹینشن میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہی ہوں یونسو پھر سے چیچی کو ڈرہا اور سہما ہوا دیکھتی ہے وہ اسے اٹھا کر آرام سے بیٹ پر لٹا دیتی اور سلا دیتی ہے یونسو یان سے کہتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا پینک کہتا ہے کہ ایک ایک گرنما کا برڈ ہے اسی وجہ سے بہت سے گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو یونسو کہتا ہے کہ یہ سب پاسیبل نہیں ہے کہ وہ بینہ کارن ڈر جائے جورو کوئی وجہ ہوگی ویسے بھی میں نے اس کی میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے اسے فیجیکل کوئی بھی پرابلم نہیں ہے یہ سب سائیکولوجیکل پرابلم ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہاری فیملی میں ایک ایک گر بڑ چل رہی ہے تب ہی ڈر نوک ہوتا ہے یان در وجہ کھولتا ہے جہاں پر ساو آیا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے اور یونسو کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آتا اور کہتا ہے کہ کیا تم ہی ڈاکٹر رہنا ہو تم نے ہمارے یونگ ماسٹر کو ٹھیک کر دیا بہت اچھا کام کیا پر تم اس یان کے ساتھ کیوں ہو جتا ہی یہ تمہیں دے رہے ہیں میں اس سے تین گناہ دوں گا تم میرے پاس آجاؤ سنکہ یونسو کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہنے لگ دیئے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو یان ساو کو وہاں سے بہاں نکالتا ہے اور یونسو کو کہتا ہے کہ ہر بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے تم یہی پر رہو یان ساو کو بہاں لے جاتا ہے کہتا ہے کہ جیسے ہی گرینڈ ماں کا بڑے ختم ہوگا تم واپس اپریٹ چلے جانا کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا ویسے بھی میں تم سے اور تمہارے اس بچے سے نفرت کرتا ہوں میں نے اسے تھپڑ مارا تھا کیونکہ اس نے مجھ پر پانی گیرا دیا تھا ہماری وجہ سے میں نے اپنے مام ڈیٹ کو کھو دیا تو یان کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ہماری ٹرپ کی وجہ سے ہماری پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے پر تم پاس کو لے کر میرے بچے کو پریسان نہیں کر سکتے تم اس سے دور رہو اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ساؤ کہتا ہے کہ کیا تو میں اینا کو پسند کرتے ہو تو یان اس سے کہتا ہے کہ اینا سے دور رہو ساؤ کہتا ہے کہ اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو اس سے چکنا بندہ ہے جس سے غصے میں آ کر یان اسے ایک مکہ مارتا ہے جس کے بعد یونسو یان کو میڈیسن اپلائے کرتی اور کہتی ہے کہ تم لوگ اتنے بڑے ہو کر کیوں لڑ رہے تھے تو یان کہتا ہے کہ اگر وہ میری چیچوں پر ہاتھ لگانے کی سوچے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں کل ہی اسے اپ روڑ بجوا دوں گا جس سے پہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہ لگا سکیا ایدر ساؤ چیچی کے پاس پہنچتا ہے اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو میڈیسن دی تھی تاکہ وہ سب کے سامنے سرمندہ ہو پائے لیکن اس سے تم آ گئے اب میں تمہیں بھی اپنے پیرنٹس کے پاس بھیج دوں گا اور اسے ماننے کی کوسس کرتا ہے تب ہی وہاں پر یونسو آ جاتی ہے اور ساؤ کو رکھ دیتی ہے ساؤ یونسو پر بھڑک جاتا ہے کہ تم بیش میں کیوں آ رہی ہو کیا تم اس کی سٹپ مدر بننا چاہتی ہو یہ سب اس ہوتل کے کارنامے ہیں جو سنکے یونسو سوچنے لگتی ہے کہ پانچ سال پہلے میں بھی ہوتل میں ہی تھی جب یہ سب کچھ ہوا تھا پر پھر وہ چیچی کو پچھانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر یونسو آ جاتا ہے ساؤ یونسو کا گلہ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے پاس آئے تو میں اسے مار دوں گا پر پیچھے سے چیچی ساؤ کے سر پر وہ اس مار دیتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے یونسو کہتا ہے کہ تم کیسی ہو تو یونسو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یونسو گلے لگا لیتا ہے جس کے بعد گرنما ساؤ سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تم دولوں بھائیوں کے بچ میں کیا چل رہا ہے تو یونسو انہیں سب کچھ بتاتا ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس کی ڈیٹ ہوئی تھی تب یہ چھ سال کا تھا اور اسے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی ڈیٹ ٹریول کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس میں سپ اور سپ میری گلتی ہے اس وجہ سے اس نے مجھے ڈرگ دینے کی کوسس کی تھی اور میرے بچے کو بھی ماننے کی کوسس کر رہا ہے گرنما تو حیران ہو جاتی ہے آو کہنے لگتا ہے کہ جسے بھی تم پیار کرو گی یا پسند کرو گے میں اسے تم سے چھین لوں گا یان گرنما سے کہتا ہے کہ اسے بروڈ بھیج دو جسے اس پر کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں ہوگا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی گرنما کہتا ہے کہ جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو اور وہاں سے چلی جاتی ہے یان اپنے آدمیوں کو بول کر ساؤ کو وہاں سے بجوا دیتا ہے جس کے بعد تینوں واپس گھر آ جاتے تب ہی یونسو کو کال آتا ہے اور چینگ اسے کہنے لگتا ہے کہ لازٹ ٹائم تو بنا کھائی چلی گئی تب سے نہ تم نے میرا کال اٹھائے ہیں نہ ہی مجھ سے بات کی ہے یونسو اسے سوری کہتی ہے تو چینگ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا سوری نہیں چاہیے چلا ہم ساتھ میں لنچ کرتے ہیں تو یونسو مان جاتی ہے اور یان سے جا کر کہتی کہ میں تمہارے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں یان کہتا ہے کہ تم چینگ کی بات کر رہی ہو تو وہاں کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ لازٹ ٹائم ہم ساتھ میں دنر کر رہے تھے پر ایسا پوسیبل نہیں ہو پایا تو ابھی مجھے جانا ہوگا تو یان ہاں بولتا ہے یونسو وہاں سے چلی جاتی ہے یان چیچی سے کہتا ہے کہ تم اپنی ممہ کو ہمیزہ کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو چیچی ہاں کہتا ہے یونسو چینگ سے ملتی ہے چینگ اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے کیا سوچا اس بارے میں جو میں نے تمہیں لازٹ ٹائم کہا تھا تو یونسو تو کنفیوز ہو جاتی ہے تو چیچی کہتا ہے کہ تم میری پلیس پر سپٹ ہو جاؤ تو یونسو سے کہنے لگتی ہے کہ ابھی میں سپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی میں چیچی کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں ویسے بھی یان میری بہت ہلپ کرتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا زیادہ ایسے خراب ہو تو چینگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یان کو پسند کر دی ہو ادھر اسسٹین یان کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایک اور انفرمیشن ملی ہے یونسو کا پریمیٹر بی بھی ہوا تھا جو مر گیا تھا تو یان کہتا ہے کہ وہ کتنی تاریخوں ہوا تھا تو اسسٹین بتاتا ہے کہ دیویس دسمبر کرسمنس سے پہلے پوچھتا ہے کہ چیچی ہمارے پاس کب آئیتا تو اسسٹین بتاتا ہے کہ کرسمنس کی یوننگ میں تبھی اسسٹین پوچھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیچی کی ممہ یونسو ہی ہے یونسو کہتا ہے کہ ہاں مجھے لگتا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سے کوئنسیڈن نہیں ہے در یونسو سوچری ہوتی ہے کہ میں سچ میں یونسو پسند کرنے لگ گئی ہوں اس کے پاس آنے پر ہمیسا میرا دل جورو سے دھڑکنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں لیکن کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے میں بھی یہ کیا سوچ رہی ہوں چنگ ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے اس سے دھو رہنا چاہیے جس کے بعد یونسو سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تبھی یونسو اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو یونسو کہتا ہے کہ کچھ نہیں یونسو پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر سڈنلی تمہارے بچے کا فاتح تمہارے سامنے آ جائے گا تو یونسو کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی تو یونسو سوچنے لگتا ہے کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے بتانے کا مجھے صحیح ٹائم کا ویٹ کرنا ہوگا اور اس سے آگے کچھ نہیں کہتا ہے تب ہی یونسو اس سے کہنے لگتی ہے کہ اب چیزیں ٹھیک ہونے لگ گیا اور تم اس کا اچھے سے کھیل رکھ سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں الگ الگ رہنا چاہیے تو یونسو کہتا ہے کہ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو ٹھوڑ سکتی تھی ماں پر بہت سے کم رہے تو یونسو کہتا ہے کہ تم نے ہمیزہ میری ہلپ کی ہے لیکن اب ہم ایڈلٹ ہو چکے ہیں اور میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں اور تمہیں بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے دونوں آپ اس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی دور بل بچتی ہے اور چینگ دروازہ کھولتا ہے جہاں پر یان آیا ہوا تھا یونسو دونوں سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو انٹریوز کروا دیتی ہوں چینگ کہتا ہے کہ انہیں کون نہیں جانتا یہ تو نیوز میں چوئیس گھنٹے چھائے رہتے ہیں یان بھی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی اسے جانتا ہوں میری بات اس سے پہلے ہوئی ہے جب تم کرنیپ ہو گئی تھی یان چینگ سے کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے تم نے یونسو کا خیال رکھا اس کے لئے میں تمہیں تھینکیو کہتا ہوں تو چینگ کہتا ہے کہ تھینکیو تم مجھے کہنا چاہیے کہ ان کچھ دنوں سے تم یونسو کا خیال رکھ رہے ہو یونسو سوچنے لگتی ہے کہ یہ لوگ اسے باتیں کیوں کر رہے ہیں جس کے بعد یونسو اور یان آپ اس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے یونسو بہت ہی فارملی یان سے بات کرتی ہے تو یان کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ ہم دوست بن چکے ہیں پر تم مجھ سے اتنا فارمل بات کر رہی ہو تو یونسو سوچتی ہے کہ بس ہم دوست ہیں اور یان کو دیکھ کر اسمیل کر دیتی ہے تو یان کہتا ہے کہ اب سے ہم فرنٹ بان کر بات کریں گے نیک سین میں اسسٹین یان سے کہتا ہے کہ آپ نے یونسو اور یانگ ماسٹر کے بالوں کی ڈینر ٹیس کے لئے کہا تھا اس کی ریپورٹ آ چکی ہے جیسے ہی یان ریپورٹ دیکھتا ہے تو وہ تو حیران ہو جاتا ہے ادھر مہنگ اپنی ریٹ کے اسسٹینٹ سے ملتی اور کہنے لگتی ہے کہ ریٹ کہہ رہتے کہ تم ہماری یونسو کو سائٹ کرنے میں ہلپ کرو گے تو اسسٹینٹ کہتا ہے کہ میں مستر کیاو کے کام میں ہی لگا ہوا ہوں تو میں چنتہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوں اور وہاں سے جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ تمہاری فیملی اب ڈوبنے والی ہے کوئی بے کو بھی ہوگا جو تمہارے ساتھ کام کرے گا اور مسکراتا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہے تو ابھی سیرونٹ جا کر مینگ کو بتاتا ہے کہ گھر پر چوری ہو گئی ہے ساری انٹیک چیزے گائب ہے جو سنگا مینگ کہنے لگتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو سیرونٹ کہتی ہے کہ اسسٹینٹ انفرمیشن ڈونے کے لئے آیا تھا سیرونٹ آپ سے ہی چیزے گائب ہے مینگ سمجھ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا اور پہوس ہو جاتی ہے میکسین میں یونسو مسٹر کیاو سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ تمہارا اسسٹینٹ تو بھاگ گیا ہے مسٹر کیاو کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ایسا پاسیبل نہیں ہے اگر تم نے جھوٹ بولا لے جا رہا تھا تب ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ بچہ میں اسے دے دوں اس کے بدلے وہ مجھے بہت بڑی ڈیل دے گا تو میں نے اسے وہ بچہ دے دیا تو یونسو پوچھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا دیکھتا تھا وہ کو بتاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس نے مس پہن رکھا تھا یونسو سب کچھ جا کر یان کو بتاتی ہے تو یان سوشنے لگتا ہے کہ مطلب کہ وہ مسٹر کیاو نہیں تھا جس نے چیچی کو میرے گھر کے باہر چھوڑا تھا تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے مجھے سب کچھ یونسو کو بتانا چاہیے یونسو کہنے لگتی ہے کہ چلو یہ تو خوزی کے بات ہے کہ میرا بچہ جندہ ہے یان کہنے لگتا ہے کہ کیا پتا وہ تمہاری لائپ میں بھی ہو وہ آگے کچھ کہنی والد تھا تب ہی میں کارڈ رائپ کرتی اور کہاتی ہے کہ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تو چلو اب ساتھ میں مرتے ہیں اور چھوڑ سے جا کر یونسو کے کار کو ڈھک کر مار دی ہے یان یونسو کو پروٹیک کرتا ہے ہسپیٹر میں یونسو کو ہوس آتا ہے چینگ یونسو سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کیسی ہو تو یونسو کو یاد آتا ہے کہ یان بھی اس کے ساتھ تھا تو یان کے بارے میں پوچھتی ہے چینگ کہتا ہے کہ اس کی طبعہ تو تم سے بھی بہت زیادہ بری ہے یونسو تورنتی وہاں سے کھڑی ہوتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے چینگ اس کے پیچھے جاتا ہے دونوں آپریشن تھیاٹر کے بار بیٹھے ہوئے تھے یونسو چینگ سے کہہ دی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یان کو پسند کرتی ہوں کیا تو ہاں میں یان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں تو چینگ اسے کہنے لگتا ہے کہ پھر میرا کیا ہوگا تو مجھ سے پسند کرتی ہو لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں تمہاری لائپ میں اس سے پہلے آیا تو میرا حق بھی پہلے بنتا ہے تو یونسو اسے سمجھانے لگتی ہے کہ پیار پہلا اور دوسرا دیکھ کر نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر باہر آتا ہے اور یونسو اسے جا کر پوچھتی ہے کہ یان کیسا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ابھی آپریشن سکسیسول رہا لیکن اس آنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کے بعد یان کو ہوس آتا ہے یونسو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی یونسو یان کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ تم مجھے اپنے سے پہلے کیوں پروٹیک کرتے ہو تو یونسو کہتا ہے کہ تم میں کیا لگتا ہے یونسو سوچنے لگتی ہے کہ کیا یہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ بولنے ہی والی تھی تب ہی یان اسے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ باتیں لڑکوں کے مجھ سے ہی پہلے اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی فیلنگ کنفیس کر دیتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یونسو بھی اپنی فیلنگ کنفیس کر دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں جس کے بعد یونسو مہنگ سے ملنے جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پولیس کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بتاؤ کیا بات ہے تو مہنگ کہنے لگتی ہے کہ مجھے وسواس نہیں ہو رہا کہ تم اتنا زیادہ لکھی کیسے ہو سکتی ہو تمہیں بس تھوڑی سے سکریچ ایسا آئے ہیں تو یونسو کہنے لگتی ہے کہ تمہیں یہی بکواس کرنی ہے تو میں جھا رہی ہوں تو مہنگ اس سے کہتی ہے کہ اب میں جندگی پھر کے لئے پیرالائز ہو گئی ہوں اور پوری جندگی اپنی جیل میں گجارنے والی ہوں اب تو تم جیت گئی تو یونسو کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں ہارانے اور خود کو جتانے کے لئے نہیں لڑ رہی تھی جو تم نے کیا وہی تم بغت رہی ہو اور وہاں سے چلی جاتی ہے مہنگ تو رو دی رہ جاتی ہے ایک سین میں یان ڈسٹرٹ ہو جاتا ہے اسسٹنٹ اسے آفس لے جاتا ہے یان اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ میں نے جو انکوائری کرنے کے لئے کہا تھا اس کا کیا ہوا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ میں نے یان فیملی کی سی سی ٹی وی پوٹیج چیک کی تھی پر ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ چیچی کو کس نے یان فیملی کے گیٹ پر چھوڑا تھا تو یان کہتا ہے کہ تم وہ پوٹیج مجھے بھیجو میں چیک کروں گا نیک سین میں یانسو کو سوچ رہے ہوتی ہے تب ہی وہاں پر یان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو یانسو کہتا ہے کہ کتنا عجیب ہے تمہاری گرل فرنڈ بن کر یہاں پر رہنا تو یان کہتا ہے کہ تمہیں وسواس نہیں آ رہا کیا اور اس سے رومنٹک باتیں کرنے لگتا ہے اس کے کلوز جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر چیچی آتا ہے اور چیچی آتا ہی اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ ہم امیشمنٹ پارک گھومنے چلے تو یان کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیٹ سے نہیں پوچھو گے تو چیچی اسے ریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل نہیں یان سوچتا ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ قریب آٹ چکے ہیں ساید یہی سایی ٹائم ہے بتانے کا اور وہ بتانے ہی والا تھا تب ہی یانسو کو چینگ کا کال آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں لازٹ ٹائم تم سے ملنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو یانسو اوکے کہتی ہے یانسو چینگ سے ملنے چاہتی ہے چینگ اسے ڈرنک آفر کرتا ہے اور اس سے اپنے پہلے دن کی ملاقات کی باتیں یاد کرنے لگتا ہے تو یانسو کہتی ہے کہ ہاں میرے فیس پر نسان تھا اور کوئی بھی ہم اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس ٹائم پر صرف تم ہی تھے جو میری ہلپ کر رہے تھے تب ہی چینگ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہم دونوں ساتھی ہونے والے ہیں وہی یانسے ذریعہ اچھے سے دیکھ رہا تھا تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ چیچی کوئی یانس کے باہر چھوڑنے والا اور کوئی نہیں بلکہ چینگ ہی تھا تب ہی یانسو چینگ سے ملنے گئی ہے یہ تو بہت زیادہ خطرے والی بات ہے اور دوران تمہاں سے جانے لگتا ہے ایدر یانسو چینگ سے کہنے لگتی ہے کہ میں یانسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تب ہی اسے ہلکے ہلکے چکر آنے لگتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ میں کتنے ٹائم سے تمہیں پانے کی کوسس کر رہا تھا اور تمہیں اس سے دور کیا تھا پر اب تم بس میری ہوگی تب ہی یانسو بہت ہو جاتی ہے چینگ یانسو کے پاس آتا اور اسے کہنے لگتا ہے کہ اب میں نے ہماری ٹکٹ بک کر دی اور آج راتی ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے اور پھر تمہمی سامیسہ کے لئے اسے بھول جاؤ گے اور میری ہو جاؤ گی اور اسے بتاتا ہے کہ جس بچے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ چیچی ہے یانسو تو ریپورٹ دیکھ کر رن ہو جاتی ہے تو یانسو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یان اس کے باہر چیچی کو چینگ نہیں چھوڑا تھا یانسو کہتی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے یان چینگ کو بلاتا ہے چینگ آ کر بتاتا ہے کہ یہ سب سٹارٹ تب ہوا تھا جب مینگ نے تمہیں ڈرگ دے کر کسی کے روم میں بھیجا تھا اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر چینگ یانسو کو بچانے کے لئے اس آدمی کو مارتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو یانسو اسے نہیں ملتی وہ یانسو کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے لڑکی کے رپوٹیشن کے لئے اس میں پولیس کو بھی کال نہیں کیا ہوتا اور وہ خودی سب جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں وہ اسے یان کے روم میں ملتی ہے ریزن میں وہ لوگ کہتا ہے کہ مطلب کہ تم سب کچھ جانتے تھے تو چینگ کہتا ہے کہ ہاں تو یانسو سے کہنے لگتی ہے کہ تم aisa کیسے کر سکتے ہو تو چینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور ایک جھوٹ چپانے کے لئے میں تم سے بار بار جھوٹ بولتا رہا میں کبھی بھی تمہارا بھورا نہیں کافتا تھا تو یانسو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں کبھی بھی دیخنا نہیں چاہتی تو چینگ کہتا ہے کہ تم خ福 جانا اور ماہ سے چلا جاتا ہے یونسو تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے نیک سین میں یونسو یان کو لے کر اپنے ڈیٹ کی گریو کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ آپ کے کھونی اب چیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور یان کو بھی انٹریڈیوز کرواتی ہے یان ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا اچھے سے خیال رکھوں گا اور اسے کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دوں گا اور دونوں خلص ہوتے ہیں گر جا کر یان چیچی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ریال مدر ہے چیچی کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں یونسو اس سے کہنے لگتی ہے کہ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تو چیچی اسے معاف کر دیتا ہے یان اس سے کہتا ہے کہ اب ہم ایک فیملی ہے اور ہم امیسا ساتھ رہیں گے جیسے چیچی بہت زیادہ خود سو جاتا ہے اور تینوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور یہیں پر اس ٹراما کی ہیپئے انڈنگ ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیئے اور سبسکرائب کریں تھنکس پر ووچنگ